اللہ پاک نے ہمیں عزت دی پوری قوم کو عزت دی پوری لوگوں کو عزت دی میں اللہ پاک کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ پاک کا دخالق اور مالک ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہم ان کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے پوری قوم کو کہتا ہوں اپنے ماں و بینوں بھائیوں کو کہ اللہ کا شکر ادا کرے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ماں و بینوں کے دعاوں کا کہ ہماری ماں و بینوں نے دعائیں کی دن رات دعائیں کی بزرگوں نے دعائیں کی مساجد میں عید گاؤں میں ار جگہ دعائیں ہوئی ہیں رمضان مبارک میں عید میں سب نے دعائیں کی ہمارے لئے رو رو کر گرگڑا ہے اللہ کے سامنے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے اکلا بھائیوں کا مہراج صاحب دن رات محنت کی سعید فیس صاحب راشد الکیٹ صاحب صدیق زبرانی صاحب طائر صاحب خصوصا سپریم کورٹ میں کامران مرتضی صاحب نے جو مقدمہ سپریم کورٹ آئی کورٹ سیشن کورٹ ار جگہ جو انہوں نے لڑا ہے میں تمام اپنے اکلا برادری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے صحافیوں کا گوادر سے لے کر اسلام آباد تک جتنے ہمارے صحافی تھے خصوصا عامد میر صلیم صحافی ابسار عالم جو نے مسسل میڈیا کے اندر ہماری آواد اٹھائی ہمارے لئے بات کی میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے کارپنوں کا خصوصا ہمارے قائد واجہ حسین وادلہ صاحب تمام جودکاروں اور کارپنوں کا بھی ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مجھے اوصلہ دیا اور وقت اوصلہ دیا انشاءاللہ میں تمام پورے پاکستان کے خصوصا میں اپنے سراجلک صاحب کا مستخان صاحب کا لاکت بھلوج صاحب کا ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے بھرپور لسکری رحیسانی صاحب کا مایو کرد صاحب کا انہوں نے بھرپور ہمارے ساتھ دیا انشاءاللہ مولانا عبداللہ کاشمی صاحب امیر صوبہ انہوں نے بہت اوصلہ دیا ہمارا ساتھ دیا جن جو نام رہ گئے ہیں ان سب کا تمام گمنام سپائیوں کا تمام گمنام کارپنان کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں انشاءاللہ یہ جد و جید جاری رہے گا کامیابی انشاءاللہ ہمارے مقدر ہے انشاءاللہ آنے والا وقت آنے والا وقت کشالی کا انشاءاللہ انشاءاللہ ٹالر مابیہ سال بلکستان سے باگ جائیں گے انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ڈرگ سے پاک ہوگا انشاءاللہ ظلم اور جاتی سے ہمارا معاشرہ پاک ہوگا ہم قرآمان جمہوری جد و جید کے ذریعے سے انشاءاللہ اپنا حق لے کر رہیں گے